بسم اللہ الرحمن الرحیم سبھی حضرات روشریف پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد علی محمد مبارک وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اس طرح کی اس حج میں نہ رفض یعنی فہش بات ہو اور نہ فسق ہو یعنی حکم و دولی وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لئے حج کرے اس طرح کی اس حج میں نہ رفض یعنی فہش بات ہو اور نہ فسق ہو یعنی حکم و دولی وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا فائدہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کوئی لفظش کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتی یہی اثر اس حج کا ہے جو اللہ کے واسطے کیا جائے فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی حادث سے سغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں یعنی چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں سغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ماف ہوتے ہیں اگرچہ حج کے بارے میں جو روایت بقصرت وارد ہوئی ہے ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تیکیق ہے کہ حج سے سغائر قبائر سب گناہ ماف ہوتے ہیں قبائر یعنی بڑے گناہ جو بینہ توبہ کے ماف نہیں ہوتے ہیں وہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس حدیث پاک میں تین مضمون ذکر کیے گئے ہیں پہلا نمو اول یہ ہے کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے یعنی اس میں کوئی دنیاوی گرس شہورت ریا وغیرہ شامل نہ ہو بہت سے لوگ شہورت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں وہ اتنا حرج اور خرج ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیاسے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خساری کی بات ہیں ایک حدیث میں آئے گی قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کی راتے سے کریں گے گویا لندن میں پیریس کی تفریح نہ کی حجاج کی طرف کر لی حجاج کی تفریح کر لی اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرصے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے اور علماء ریہ میں شہورت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلا مولانا صاحب نے پانچ حج کیے دس حج کیے اور گربہ بھیک مانگنے ہی غرصے جائیں گے علماء نے لکھائے کہ جو لوگ عزت کے ساتھ حجے بدل کرتے ہیں کہ اس حج سے کچھ دنیاوی نفع حاصل ہو جائے وہ بھی اس میں داخل ہے کہ گویا حج کے ساتھ تجارت کر رہا ہے جیسا کہ حدیث کے زیل میں آ رہا ہے دوسرے حدیث میں آئے کہ سلاتین اور بادشاہ تفریق کی نیس سے حج کریں گے اور گنی لوگ تجارت کی گرس سے اور فقرہ سوال کی گرس سے اور علماء شہورت کی وجہ سے ان دونوں حدیثوں میں کچھ تعارض نہیں پہلے حدیث میں جو گنی بتائے گئے ان سے عالی درجے کی گنی مراد ہے جن کو دوسرے حدیث میں سلاتین سے تعبیر کیا گیا ہے اور جس کو اس حدیث میں گنی سے تعبیر کیا گیا ہے وہ سلاتین سے کم درجہ مراد ہے جس کو پہلے حدیث میں متوسط تفقے سے تعبیر کیا ہے ایک حدیث میں کہ حضرت عمر صفہ مروہ کے درمیان تشریف فرما تھے ایک جماعت آئی جو اوٹوں میں اتری اوٹوں سے اتری اور بیت اللہ شریف کا تواف کیا صفہ مروہ کے درمیان صحیح کی حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ انہوں نے عرضی کیا کہ عراق کے لوگ ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یہاں کیسے آنا ہو انہوں نے عرض کیا کہ حج کے لئے حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کوئی اور غرض تو نہ تھی مثلا اپنی مراد کا کسی سے مطالبہ یا کسی قرضزار سے روپیہ وصول کرنا ہو یا کوئی اور تجارتی قرض ہو انہوں نے عرض کیا نہیں کوئی دوسری قرض نہ تھی حسد عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اجسرے نو آمال کرو یعنی پہلے سارے تمہارے گناہ ماف ہو چکے ہیں دوسری تیف حدیث بالا میں یہ ہے کہ اس رفض یعنی فہش نہ ہو اس کے قبل قرآن پاک کے آیت شریفہ میں یہ لفظ فلا رفض سے گزر چکا ہے علماء نے لکھائے کہ یہ ایک ایسا جامع کلمہ جس میں ہر قسم کی لگو اور بےہودہ بات داخل ہے حتیٰ کی بی بی کے سامنے صحبت کا ذکر کرنا بھی داخل ہے حتیٰ کی اس قسم کی بات کا آنکھ سے یا ہاتھ سے اشارہ کرنا بھی داخل ہے اس قسم کا ذکر شیوت کو بھارتا ہے دیسری چیز جو ہی حدیث حدیث پاک میں ذکر کی گئی فسوق یعنی حکم ادولی نہ ہونا ہے یہ بھی قرآن پاک کے آیت مسکور میں گزر چکا ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک جامع کلمہ ہے جلاللہ شانو کی ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے اس میں جھگڑا کرنا بھی اشتاقل ہے کہ یہ بھی حکم ادولی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حدیث پاک میں اشارت فرمائے کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے لہٰذا کسی سے سختی سے گفتگو کرنا نرم کلامی سے منافع ہے اس لیے ضروری کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر بار پر اعتراف نہ کیا کریں بددعوں سے بددعوں سے سختی سے پیش نہ آئیں ہر شخص کے ساتھ دوازوں سے اور خوشکل کی سے پیش آئے علماء نے لکھا ہے کہ خوشکل کی یہ نہیں کہ دوسروں کو تقلیف نہ پوچھ آئے بلکہ خوشکل کی یہ ہے کہ دوسروں کے عذیت کو برداشت کریں یعنی کہ دوسروں سے جو پریشانی اپنوں کو آتیس کو برداشت کریں سفر کے معنی لغت میں ظاہر کرنے کے علماء نے لکھا ہے کہ سفر کو سفر اسی وجہ سے کھا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق ظاہر ہوتے ہیں حبد عمر رضی اللہ ایک شخص دریافت کیا کہ تم فعلہ کو جانتے ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے جی جانتا ہوں حبد عمر رضی اللہ انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے کبھی کوئی سفر اس کے ساتھ کیا ہے انہوں نے الہرز کیا کہ سفر تو نہیں کیا حبد عمر رضی اللہ نے فرمایے کہ پھر تم اس کو نہیں جانتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ صاحب نے کسی کی تعریف کی کہ بہت اچھا آدمی ہے ابت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے انہوں نے ارزے کیا کہ سفر تو نہیں کیا پھر ابت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے انہوں نے ارزے کیا کہ معاملہ بھی نہیں پڑا تو ابت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پھر تم ان کے حال کی کیا خبر ہے پھر تم ان کے حال کی کیا خبر ہے یہ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسا ہی ہو ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے ویسے دیکھنے میں تو سب سے سبھی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو جاتی ہے اس لئے قرآن پاک میں حج کے ساتھ والا زیدہ اللہ کو خاص سور سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے ہر مسلمان کھوچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو پڑا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ آپ حضرات کے لئے روح تعلیم کی جائے گی اس کو سنے اور انشاءاللہ اس پر عمل کر گئے دوسرے تک اس کو پہنچانے کی نیازہ رکھیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری حدیث کے ساتھ اپنا خیال لگے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ